نمازکار بہت سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز آپ کے ساتھ میں سریشٹی مشوہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کلکتہ ریپ موجروں معاملے میں یہاں پر ڈی جی پی کے اوپر تلوار لٹک گئی ہے آپ کو بتا رہے کہ اس ریپ موجروں میں پولیس کی جو نشکریتہ رہی ہے درشکو وہ پورا ہندوستان کے سامنے رہی اور اب کین سرکار اس معاملے میں اڑی ہے کہ یہاں پسٹیم بنگال کے ڈی جی پی راجیف کمار نے بھی اس کیس میں اس طریقے سے تحقیقات نہیں کر آئی جتنی ان کی ذمہ داری تھی اور یہ معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں کین سرکار کی طرف سے جنرل تشار میتا یہاں پر اپنے دلیلوں کو پیش کرتے ہوئے اور ایک بار پھر سے ممتہ بنرجی کے پخش میں لڑتے ہیں نظر آئیں کپل سبال جانے مانے ادھی وقتہ آج کل ہندوستان میں سے سے ٹاپ کے یہاں وکیلوں کے ناموں میں سے ایک ہیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ڈی جی پی کے نسکریتہ رہی ہے درشکو اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہٹانے کی مانگ تیز ہو رہی ہے یہ ایک تو ممتہ بنرجی کی قریبی ہیں ممتہ بنرجی کو جھٹکا لگ سکتا ہے کلکتہ ریپ موجر ماملے میں یہ پوچھا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے تک راجی سرکار کو فٹکار لگائی ہے کہ آپ کہاں تھے سوئے پڑے تھے کیا جب اسپتالوں میں ایک توڑھوڑ ہو رہی تھی جب اس مورڈر کے بعد اتنا بڑا کانڈ ہوتا ہے اتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے اگر ڈاکٹر سرکشت نہیں رہیں گے تو اب عام جنتہ کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے یہ لوگ یہ درندے تو کیسے کام چلے گا پششمنگال کا یہ تمام سوال سپریم کورٹ میں ممتہ بنرجی سے پوچھا جارہا درچکو اور اس ریپ موجر ماملے میں اب آگ بھڑک اٹھی ہے آج اس ریپ موجر کے ماملے میں بھارت کی ہر ایک جنتہ ممبتی جلا کر ہاتھ میں دیے لے کر انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈی جی پی راجیب کمار پر تلوار لٹک چکی ہے آپ کو ایک بات میں اور بتا دوں راج جپال سی وی آنند بوس انہوں نے بھی پششمنگال کو کہا ہے کہ یہ تو پششمنگال میں ایک اگزامپل ہے پورا پششمنگال انہی طریقوں سے جوج رہا ہے یہ top of the iceberg ہے دیکھیں یہ کہہ دیا top of the iceberg یہ کچھ بھی نہیں ہے نیچے کا ماملہ تو اور گہرہ ہے سندیش خالی کا ذکر بھی کرتے ہیں نظر آئے یہاں پر راج جپال آپ کو بتا دیں کہ سوینتو ادھیکاری نے بھی یہاں پر پششمنگال کے ڈی جی پی پر یہ بات کئی ہے اور یہاں پر ہر طریقے سے افسر کو ہٹانے کی مانگ ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ کو بتا دوں کہ سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ بنگال میں انچارج ڈی جی پی ہے ان کے اوپر خود شاردہ گھوٹالے کی جانچ لمبت ہے اس پر پششمنگال کے اور سے کپل سیبل نے کہا کلکتہ پولیس ڈی جی پی کے اندر نہیں ہے سولیسٹر جنرل نے کہا ایسے ادھیکاری کو ہٹانا چاہیے تو دیکھیں ان کا اتر پردیش سے خاص کنیکشن رہا ہے بتا دیں آپ کو 1966 میں جن میں اتر پردیش میں یہ انہوں نے آئی آئی ٹی روکی سے کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ کی ویدان نگر پولیس کمیشنر رہنے کے ساتھ ساتھ علاوہ وہ سٹی ایف کے ڈیریکٹر اور کلکتہ پولیس کمیشنر کے پد پر بھی کام کر چکے دیکھیں بڑے بڑے پد بھی یہ سمحال چکے راجیب کمار جی اس کے علاوہ ان کو نرویچن آیوگ نے لوگ سباہ چناؤ دوہ دار چوبیس دوران پت سے ہٹا دیا تھا گوڑ طلب ہے کلکتہ کی گھٹنا کے بعد سے ان کی کارش شیلی پر اگر فٹ سے سوال اٹھتے نظر آ رہے ہیں بیٹے دنوں وہ کلکتہ میں جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا یہ اس طریقے سے جگھنے اپراد ہوا حادثہ تو نہیں کہیں گے جگھنے اپراد کہیں گے اس کے بعد سے ڈی جی پی کی نسکردہ بھی سامنے آئی کلکتہ پولیس کا معاملہ بلکل تھنڈا نظر آیا اور یہی وجہ ہے کہ ممتہ سرکار کو استیفہ دینی کی مانگ کر رہی ہے بھارتی اور جنتہ پاری کانگریس تک اس کا ویروت کرتی نظر آ رہی ہے آپ بتا رہے آپ کو یہاں پر کہا جو رہا ہے کہ ببکشی دلوں کی نشانے پر واپس ایک بار ڈی جی پی راجیب کمار بنے ہوئے ہیں سی جی آئی نے ترانت سنوائی کے دوران سوال کیا تھا کہ بھیڑ نے آ کر جب اسپطال میں توڑ فوڑ کی ہے پولیس کیا کر رہی تھی اب آپ کو سناتی ہوں لیڈر آف اوپیجیشن وہاں پر شویندو ادھکاری یہاں پشم منگال کا بیڑا سمحالتے ہیں سگانت مزومدار اور یہاں پر شویندو ادھکاری یہ دو بڑے نام ہیں آپ کو سناتی ہوں گی کلگتہ کے معاملے میں سندیش کھالی کے معاملے میں اور راہل گاندھی تک کو یہاں پشم منگال میں جو یہاں جگن نے اپراد ہوا اس کے وجہ سے شویندو ادھکاری نے راہل گاندھی سے لے کر ممتاب اینر جی اور ڈی جی پی پر کیا کیا تن جو کسا ہے سنگیز راپ سندیش کھالی میں خاموس تھا مولی کا جن کھاڑ گے نے بتا ہے تو ہوتا چلتا رہتا ہے چو ہوتا رہتا چلتا ہے چلتا ہے تو ناری سکتی بندن کر کے کیا ہوگا ناری سکتی کا بندن مودی جی نے کیا مچاتس سال کا بعد لوگ سبا گیدان سبا میں ان لوگ کو سنگرکشن ملا راہل جی نے یہ سب کا بیروت کیا اس لئے اس بار مودی جی کا ساتھ پورا دیش کا جنت مودی جی ناری دیبس کو ادھاٹن ادھاپن کے لئے کلکتہ کا بارہ ساتھ میں میٹنگ کیا اتنا ایک لاکھ سے سنگھا میں وہاں کا ناری سکتی آیا مودی جی کا بندن کیا اوزالہ سکین سے لے کر آباس جو جنا کا گھر ماتا کا نام میں لے کر سب میں فائنلی پیسیڈنٹ نومینیٹیڈ شبا دیبی کو جس طریقے سے راجو سبا میں لیا اس میں ماتری سکتی ناری سکتی کو بندن مودی جی کرتا ہے مودی جی کا سرکاری کرتا ہے بھاچپائی کرتا ہے اس لیے ماتری سکتی کا سمرتل پچھلے راجو سکتان مودی پردیس چھتری گھر چناؤں میں آپ دیکھ لیا آگے بھی جو لوکسو با چناؤں ہونے والا ہے کمل کھلانے کے لیے ماتری سکتی آگے آئے گا راحل گاندی کا پاٹی کا تو حالت بہت ہی خراب ہے بیس سیڈ مل بیس سیڈ بھی نہیں ملے گا تو آپ نے سنا صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ سندیش خالی کا مددہ ہے ہم دیکھ دیکھ کے یہ تنگ آ چکے ہیں لیکن ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے پشم بھنگال کی ستی بہت بوری ہے آپ کو بتا دوں راشپتی ساشن لگانے تک کی مانگ تیز ہو رہی ہے جہاں راجی پال نے صاف کہہ دیا ہے راشپتی ساشن کے بارے میں میں کچھ نہیں بول سکتا اپنی بات تو میں رکھوں گا ہی سہی جگہ پر لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ جو چل رہا ہے وہ top of the iceberg ہے پورے پشم بھنگال کی حالت خرابے بڑی خبر یہاں راجی پال کی اور سے بڑا آروب منتہ دیدی کے اوپر لگایا گیا ہے راجی پال نے صاف کہہ دیا یہ top of the iceberg ہے ابھی پیٹ پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے درچکو سپریم کورٹ نے سپیشل ٹاسک گٹھن کر دیا سپیشل ٹاسک فورس وہ بتائیں گے کہ پشم بھنگال کی حالت کیسی ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے ایک بڑا نیائے شاید سے پشم بھنگال کی بیٹی کو ملے ڈاکٹر بٹیا کو ملے جس کے لیے سڑکو پر لوگ یہاں پر اس کے لیے اتنی جگھنیا پراد کے لیے انصاف کی گوہار لگاتے نظر آ رہے کلکتہ ریپ مرڈر میں یہاں آپ کو بتا رہے کہ ممتہ سرکار کو لگائی گئی فٹکار ہے سی جی آئی چنرچوڑ نے صاف کہہ دیا یہ کلکتہ کے ہتیاں نہیں ہے یہ مدہ دیش بھر میں ڈاکٹر کی سرکشہ کا ہے کلکتہ کی گھٹنا پر سی جی آئی چنرچوڑ نے کہا ہم ایک اور ہتیا کی انتظار کر رہے ہیں کیا کیا کر رہی تھی راجی سرکار تو تغریف ہٹکار ممتہ بنرجی کو لگی ہے اور اسے کے ساتھ آپ کو بتا رہے یہ ٹاسک گھٹن یہ بتائی گی اسوشیے سن بار اسوشیے سن کس طریقے سے پشمانگال کی گھٹنا سے سبک لے کر آج ایک پر فیٹ سے بیٹیوں کو نیاج دلائنے کا کام کرے گا آپ کو بتا رہے کہ یہاں پر دیش بھر میں ڈاکٹر کی سرکشہ کی مانگ ہو رہی ہے راشتریہ ٹاسک فورس کے سدستے وائی ایس ایڈ میرل آرکی سرین ڈاکٹر ڈی ناگیشو ریجی اور تمام لوگ ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا رہے کہ ڈاکٹر کو کیا کیا سویدھائی ملنے چاہیے اس بات کی بھی یہاں پر چرچہ تیز ہوگی کہ کیسے بھیڑ کو نیانتریت کرنا ہے کس طریقے سے آپ آتکالین طریقے سے چیزوں کو سمحالنا ہے اور دکھ اور سنکٹ سے نکلنے کے لیے کیسی کارشالے کو آج ایوجن ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں پر آرام کرنے کے لیے ڈاکٹرز کیلئے جگہ نہیں ہے ان کے لیے بنیادی سوکشتہ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ٹارس فورس کا گھٹن کر رہے ہیں نٹرکو سپریم کورٹ تک ماملہ پہنچا ہے اب ضرور نیا ہوگا دیکھنے والی بات ہوگی ان تمام راجیب کماجر سے لوگ جو ڈی جی پی ہیں اس کے باوجود بھی اتنی بڑی گھٹا کے بعد راجی سرکار کچھ نہیں کر پا رہی اس پر اپنی کیا چپی توڑتے ہیں آپ بنے رہیے اور پشیم منگال کی گھٹنا پر ایک ایک اپ ڈیٹ ہم آپ کو اس سے جڑی ہوئی ضرور دیں گے بنے رہیے نیوز کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا